پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں آئین میں اب یہ درج ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں لوکل گورنمنٹ آنی ہے گراس ٹوڈ ڈیبل تک آپ نے ڈیموکریسی کو پہنچانا ہے ہر جگہ پر گلی محلے تک جناب لوگوں کے کام ہو سکیں وہاں پر امپابمنٹ ہو اب یہ مارچ میں الیکشن کا فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشنل پنجاب حکومت میں اتفاق ہو گیا آخر کار اور ظاہر ہے کہ معاملات عدالتوں میں بھی تھے تو یہ اب مارچ میں الیکشن ہوں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اس وقت صورتحال بنی ہے ازاد کشمیر کے الیکشن کی خاص طور پر یہ بڑا اپسٹ کہا جا رہا ہے اس کو کہ جو سیالکورٹ میں ہوا نون لیگ کی سیڈ جو ہے وہ طریقہ انصاف لے گئی یہ مضبوط گرڈ تھا اب طریقہ انصاف کے چانسز کیا لگ رہے ہیں کیونکہ پہلے تین سال کوئی اچھی کارکردگی نہیں رہی پھر وبا بھی آگئی اب معیشت بہتر ہو رہی ہے اور بنیادی چیز ہوتی ہے برادریزم بھی ہے دیگر بھی ہے معاملات ہوتے ہیں گلی محلے کے لیکن اب یہ جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں احساس پروگرام ابھی میں دیکھ رہا تھا وزیر خزانہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی اب وہ کامیاب پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں کامیاب پاکستان پروگرام تو اس میں لوگوں کو بلا قرضے دیے جائیں گے یہ سب کچھ ہوگا تو یہ اپنی پوزیشن بلدیاتی الیکشن سے پہلے مضبوط کر رہے ہیں کیا جی بالکل جس طرح سے ابھی آپ نے ساری تفصیل بتائیے آٹھ ماہ ابھی باقی ہیں اس بلدیاتی انتخابات میں اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں پنجاب میں یا کسی اور صوبے میں بھی سندھ میں بھی ولوچستان میں بھی خیبر پختونقہ میں بھی تو یہ تمام جگہوں پہ جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو لوگوں کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اس پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں آپ اپنے جو آئندہ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ برک پلین جو ہے اس کو چاک آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھی موو ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ وہ پہلے بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ انگیج رہے ہیں لیکن وہ انہوں نے پورے جتنے بھی وہ انگیج رہے انہوں نے اس کے اوپر متفق نہیں ہوئے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے لیکن ابھی وہ مارچ میں مارچ دوہزار بائیس میں وہ انتخابات کرانے پر متفق ہوئے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ اگلے مارچ مارچ دوہزار تیس میں انتخابات ہوں گے پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اور اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا اچھا پولٹیکل جو پتہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھیلا ہے انہوں نے اور جب پنجاب میں اس وقت تک اگر بیانیاں کلیر نہ ہو سکا پاکستان مسلمی نواز کا میں آپ کو شورلی یہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت انتخابات بلدیاتی بھی دیکھے ہیں دوسرے انتخابات بھی دیکھے ہیں تو بلدیاتی انتخابات میں جو ڈینمیکس ہوتی ہیں جو وہاں کی لوکل پولٹیکس ہوتی ہے وہاں آپ کو ہر شخص پاکستان تحریک انصاف کا وہاں سے جیتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ لوگ جس طرح سے آپ نے جو فیکٹس بتائے ہیں کہ گزشتہ دو تین سال سے کچھ ایسے محول تھا کہ ان لوگوں کو ڈیویلمنٹس وہاں پہ نہیں ہو سکیں علاقوں میں کچھ ملکی معاشی صورتحال بھی ایسی تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیراعظم امران خان جو ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کا ذہن رکھتے تھے کہ بلدیاتی داروں کے ذریعے سے وہ ڈیویلمنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ باوجود نہیں کر پائے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ وہاں کے اوپر ڈیویلمنٹس بھی کریں گے وہاں پہ وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی کریں گے اور اپنے الیکشن جنرل الیکشن کی تیاری بھی وہ اسی تناظر میں کر لیں گے اور آپ اگر دیکھئے کہ جس طرح کا بیانیاں یہ جھوٹ کا بیانیاں جو سیال کورٹ میں انہوں نے اپنایا کہ ہر الیکشن کو فریب دھاندلی 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 کے نعرے اب عام یہ لگانے شروع ہو گئے ہیں وہاں کی تمام ایجنسیز کی رپورٹ ہیں وہاں پہ تمام لوگوں کی رپورٹ ہیں پلٹیکل لوگوں کی رپورٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انتخابات جو وہاں پہ ہوئے ہیں سوائے اکا دو کا کچھ واقعات کے باقی تمام انتخاب جو ہے وہ بالکل اماندارہ نہ شفاف انتخاب وہاں پہ ہوا ہے اور اگر شفاف انتخاب سیال کورٹ میں ہوا ہے تو لوگوں کی چوائس کا آپ کو پتہ چل گیا ہے اسی طرح سے جو چوائسز ہیں لوگوں کی وہ بلدیتی انتخابات میں سامنے آ جائیں گی وہ ایک پول ہوگا بنیادی طور پر ایک بڑا سروے ہوگا اور حقیقت برم اپنی سروے ہوگا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ٹائم بہت اچھا چوز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب گورنمنٹ نے کہ وہ جب انتخابات میں جائیں گے تو اس وقت یہ ساری صورتحال واضح ہو چکی ہوگی نون لیگ کی بھی دیگر جماعتوں کی بھی اور وہاں سے کلین سوی پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کرے گی بابڑکر صاحب آپ نے کہا تھا وقت بہت کم رہ گیا ہے اب یہ آٹھ مہینے اگر ہیں بلدیاتی الیکشن میں اور پنجاب سب سے بڑا صبح سب سے ادھا بادی سب سے ادھا سیٹس یہاں سے ایم این اے کی بھی یہاں سے ہونی ہے اور پھر ہمارے ڈانیمک سے اس میں ہوتا ہے آپ جو مرضی کر لیں وہی جو کانسلر ہوں گے بلدیاتی نمائندے ہوں گے وہ الیکشن پر جنرل الیکشن پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں بڑی ڈیوٹیا لگتی ہیں لوگوں کو لانے جانے کی اور بورٹ ڈلوانے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا وہ سب کچھ تو یہ بہت ہی اہم ہے وقت نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ مہینے کے اندر اندر نون لیگ اپنی ڈریکشن ٹھیک کر لے گی کہ یہاں مین مقابلہ تحریک انصاف اور نون لکھا ہونا ہے اور تو یہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور دوسرا کیا یہ بڑے اچھی موو اپ انہوں نے کیا ہے تحریک انصاف نے کہ اسی وقت یہ سونہ سو عرب کا اعلان کر چکے ہیں کہ تین سال میں پنتالیس لاکھ خاندانوں تک ہم نے یہ پہنچانے ہیں ان کو پانچ لاکھ فی خاندان قرض دیں گے ہنر یہ سب باتیں ہیں اب آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا پہلے آئی ایم ایف نے کہا ہے ایک شرعہ پانچ فیصد سے پاکستان کی معیشت جی ڈی پی بڑھے گی اب آئی ایم ایف نے ریوائز کیا ہے کہ تین شرعہ نو فیصد یعنی دگنی سے بھی زیادہ کا اس نے کر دیا ہے لارچ کل منفیکچرنگ بجلی کی خپت تیل کی خپت سب کچھ بڑی ہے یہ امپیکٹ آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مارچ تک یہ حکومت کچھ ایسا ڈیلیور کر دے گی کہ اس کی پوزیشن سٹرانگ ہو جائے دیکھیں اسامہ صاحب عمران خان بڑے عرصے سے بلدیاتی الیکشن کروانا چاہ رہے تھے وہ پہلے الیکشن کروانا چاہ رہے تھے اور تین چار سیگریٹی لوکل گورنمنٹ جو ہیں پنجاب میں تبدیل ہوئے ہیں اس وقت کہ عمران خان ناراض تھے کہ جناب لوکل گورنمنٹ جو آرڈیننس ہے وہ کیوں لوکل گورنمنٹ جو آمنمنٹ سانی ہے جو نیابیل آنا ہے وہ کیوں نہیں آرہا اور ڈیلے کیوں ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ دو سیگریٹی لوکل گورنمنٹ کے اسی لیے تبدیل کیے گئے کہ کام بڑا سلو ہو رہا تھا لیکن عمران خان کو ان کے جو قریبی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یا منسٹرز ہیں انہوں نے یہ رکا کہ خان صاحب ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ خان صاحب تو ڈائریکٹ الیکشن کروانے جارے ہیں لاہور میں میر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا انڈائریکٹ نہیں ہوگا جو نئی ایمینمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کو منع کیا گیا کہ سر ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی الیکشن نہ کروائیں یہ نہ ہو کہ جساں مہنگائی اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ یہ گلے پڑ جائیں تو اس کی وجہ سے ان کو روکا گیا لیکن وہ یہ بولٹ سیپ لینا چاہ رہے تھے دوسری طرف بعد میں یہ لوکل گورنمنٹ کا ایشو سپریم کورٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ نے لوکل بوڈیز کو ریوائب کر دیا اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس کو یہ لوکل بوڈیز جو ہیں یہ ڈیسولو ہو جائیں گی تو اگلے سال کے انڈ پہ ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں یا شروع میں دو ہزار تیس کے شروع میں الیکشن ہو جائیں تو ہر گورنمنٹ کی یہ کوشی ہوتی ہے کہ جو انٹیرم سیٹ اپ آتا ہے اس دوران لوکل گورنمنٹ سے کام کر رہی ہوں گی ان کی آگراہ رون لیول تک ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر انٹیرم سیٹ اپ بھی ہو تو کم اکم لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہو تاکہ جو ووٹرز کو موبیلیز کرنا ہے جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں جو ان کے نمائندے ہیں وہ لوگ کو موبیلیز کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ اور پھر ایسے وقت میں جب نون لیگ آپ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے بیانیے کی لڑائی چل رہی ہے تو بڑا اچھا بڑا اچھا کیا گیا ترین کے انسان ٹھیک ہے